بیداری کا فائدہ انجام دے رہے ہیں اور تعلیم جو بڑے سے ادارے کے اندر صدر مدرسین کی حیثیے سے جس بیدار موضی کے ساتھ ایک ایک جوہیے کو نظر رکھتے ہوئے آپ کام کر رہے ہیں ابھی امیر الانج کے انتخاب کے سیسلے میں جتنے اوصاف کا تذکرہ کیا گیا تھا کوئی شخصیت بلا کسی استثناء کے حضرت کے علاوہ اس سے ہمارے سامنے نہیں ہیں حضرت کی معذرت کا مطلب یہ ہوگا پھر ہمارے پاس کوئی متباتل نہیں اس لیے میں اپنی رائے بھی تشک کرتا ہوں اور اگر اجازت ہو تو میں اسلام کا اعلان بھی کر دوں حضرت کی جہاں تک ماتوری کی بات چاہتا میں یہ عرض کرتا ہوں حضرت مانا مدعب الرحمن صاحب الرحمن صلی اللہ علیہ جس وقت امیر الہم انتخاب کیے گئے تھے ان کی عمر ہمارے حضرت سے کم نہیں تھی بلکہ زیادہ چیئے تھے یہ گھرٹی گواہی ہوئی اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور جہاں تھی میں جو بات کہنا چاہتا ہے تو وہ یہ تھی کہ حضرت مولانا مدعب الرحمن صاحب نے امیر الہن منتخب ہونے کے بعد مجھ کو گلایت صاحب بنادر سے دیوبند اور یہ مشورہ لینے کے لیے یہ ذمہ داری جمعیل اوپر آئی ہے میں اس کو کیسے انجام دوں اس وقت میں نے ان کو یہ رائے دیتی کہ دستور میں بھی اس کی گنجائش ہے کہ آپ اپنا کوئی نائب منتخب فرماتے ہیں اور کام اس کے ذریعے نے رہنمائی آئے کے لیے الحمدلیلہ آٹھ صبح حضرت کی زبان سے وہ نام کی سامنے آ گیا ہے جو انتہائی مناسب ہے اس لیے ذابطے کی کاروائی کے تکنیل کرتے ہوئے مولانا محمد صاحب کو نائب قردر الرحمن منتخب کر دیا جائے اور حضرت صدارت کی امکمارت کے ذمہ داری سمال ہے انشاءاللہ گاڑی پہلے سے زیادہ رفتار کے ساتھ چلے گی اور جو کچھ اس کے اندر جھول رہے گیا ہے جس کو محسوس کی حجم فرما رہے ہوں اس کا بھی انشاءاللہ ازالہ ہو جائے گا اسی کے ساتھ میں حضرت مولانا سے قدرش صاحب مدنی دامت برکات ملعیہ کے امیر خامیس ہونے کا اعلان کرتا ہوں ملوًا ملوًا